یہ موبائل کا بوکس ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے اور یہ موبائل ہے موبائل کا نام ہے جی اس 23 الٹرا بیک سائیڈ سے اس کا وائٹ کلر ہے اور یہ رنگ لگوالی ہے میں نے کیمرو پر ایک تو سائز تھوڑا بڑا نظر آتا ہے اور ویسے بھی یہ سلور بارڈر ہے جو رنگ کا وہ اس سے زیادہ موبائل کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور یہ سائیڈوں سے بھی سلور ہے اس لیے یہ زیادہ پر لگتا ہے اور سائیڈوں میں یہ ایجی ہے اس 23 الٹرا ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا لیکن میں نے ابھی پرچیز کیا ہے یہ ویلاگنگ کے لیے ایک بیسٹ کیمرے والا موبائل جو ہے اس وقت تو وہ موبائل میں ابھی قرید کے آ رہا ہوں اور اسی سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں رات کا ٹائم ہے 4K پر ریکارڈ کر رہا ہوں میں اور یہ باسی میں ہے پانچ ریال والی مارکیٹ یہ نیسٹو کا سین ہے اور میں صرف نائٹ ویڈیو چیک کر رہا ہوں کیمرے کا کتنا اچھا لگتا ہے نیسٹو جا رہی ہے اس طرف بھی مارکیٹیں ہیں ہوتل ہیں لیکن جی موبائل کے ابھی مجھے نائٹ میں ویو دیکھ کے نا لگ رہا ہے کہ پیسے پورے ہو گئے ہیں اس کے بعد جو ہے میری ویڈیو اہلے سے اچھی ارزلٹ میں جو ہے اپلوڈ ہوگی ابھی نائٹ کا ٹائم ہے تو صبح صحیح طریقے سے اس کا زون چیک کرنا ہے میں نے پہنچ گیا ہوں جو گھر کے سامنے اور پارکنگ بھی مل گیا ہے کشتے میں بیٹھا ہوا ہے در کارٹن دیکھ رہے ہیں ہاں پاپا کو نہیں دیکھتا لے جی ابھی صبح کے ساڑھے پانچ ہو گئے ہیں فریش ہو کے ابھی میں کام کے لیے نکل رہا ہوں کام پہ نکلنے سے پہلے میری روزانہ کروٹین ہے کہ گاڑی کو سٹارٹ نہیں کرنا سب سے پہلے اس کا پانی اور مبلیل جگ کرنا ہوتا ہے بسم اللہ الرحیم یہاں پر شمیسی میں مستشفہ لابیر کے سامنے بہت زیادہ تعداد میں جو ہے پردیسی لوگ کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ان میں زیادہ تعداد جو ہے ہمارے پاکستانی پتھانوں کی ہوتی ہے اور لیکن یہ ایسا نہیں ممکن کہ یہ سب لوگ کام پہ چلے جاتے ہیں اکثر بارہ بجے کے بعد بھی آیا ہوں تو یہ یہاں پر کھڑے ملتے ہیں تو ابھی میں ایٹی ایم پہ آیا ہوں پیسے نکلوانے کے لیے کیونکہ میں اکثر وائلٹ میں پیسے نہیں رکھتا میں بھی شمیسی میں سات سال نکالے ہیں لیکن میں نے اتنا رش کبھی نہیں دیکھا شہرے پہ جتنا یہاں پر ہے اور یہ ایک نہیں ہے ایسے بہت سے ریاض میں شہرے ہیں جہاں پر ایسے ہی رشے اور بندے کھڑے ہیں خیزان اور منوت جو ہے ان کا روم تھوڑا مجھ سے دور ہے تو یہاں پر یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں میرا اکثر چھ بجے آ جاتے ہیں تو ان کو جو ہے سب سے پہلے پیسے دینے ہوتے ہیں ناشتہ لینے کے لیے اور زفر بھی آ چکا ہے لیکن وہ میری ویڈیو سے چھپا ہوا ہے اس کو پتا ہے یہ گاڑی کے پیچھے کھڑا ہے کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس نے ویڈیو میں نہیں آنا ہوتا کیونکہ اس کو شرم آتی ہے کیا مسئلہ ہے سر آپ لیٹ کیوں ہوئے یہ شباز سر ہے اور یہ اکثر ہے جو ہے جھوٹ بول دیتے ہیں آتے نہیں اور بولتے مجھے شرطے نے پکڑ لیا تھا چھوٹی کرتا ہے اور شام کو نہیں بتاتا تو آج یہ لیٹ ہو گیا ہمیں کلی میں بس کے لیے کہ جانا پڑھ رہا ہے اس کو یہ بھی کشارہ ہے یہ باتھا میں اور یہاں پار بھی بہت زیادہ تعداد میں پردیسی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں کام کی تلاش میں اور میں روزانہ یہاں سے گزرتا ہوں اپنے ورکرز کو لینے کے لیے چل پڑے ہیں بھائی ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہے اور ابھی ہم سائیڈ پہ پہنچے ہیں سائیڈ پہ پہنچ کے سب سے پہلے ہم نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے یہ ادھر ایک گیٹ ہے اور ایک ادھر گیٹ ہے ہے اس والے گیٹ کی چیکنگ بہت سخت ہے کامے کی اور اس والے گیٹ کی نہیں ہے ہر چیز ٹھیک ہے لیکن کارڈ میرا ان کے پاس ہے سیفٹی والوں کے تو میں واپس لیتا ہوں تو ہزار ریال گرامہ دیتے ہیں اس لیے میں واپس نہیں دیتا تو ہم سارے جتنے ورکر ہیں جہاں سے زیادہ تر گزرتے ہیں ابھی میں اندر جا رہا ہوں تو جتنے بھی لڑکے ہیں ان کو کام ان کا بتا کے ان کی جوٹی بتا کے پھر میں نے دوبارہ بہار آنا ابھی بہت سارے لوگ ٹاور کرین یہ جو ہے اس کا لوڈ اٹھانے کے لیے اپنا اپنا بیٹھے ہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں اور میں ابھی کار رہا ہوں جب زیادہ گلاس ہم نے اپ اوپر شفٹ کروانا ہو تو اسی کروانا ہوتا ہے تو اس کا ٹائم مل جائے تو ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے یہ آرہا ہے ابھی یہ بھی کرین کے ریگر کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے ہر وقت اس کا کام بھی میری طرح ہے صبح صبح آنا اور کرین کا جو ریگر ہے نا اس کے آگے پیچھے گھومنا اور کہنا کہ ہمارا لوڈ گھالے کیونکہ ابھی کرین ایک ہے تو دوسری کھل چکی ہے یہ والی تو اس کا ابھی زوم میں ٹیسٹ کرواتا ہوں آپ کو یہ سامنے ٹاور ہے اس کی کچھ پکچرز لوں گا کیونکہ ویڈیو میں زومنگ جو ہے کم ہوتی ہے یہ اس کی ویڈیو کی زومنگ ٹونٹی ایکس ہے اور ابھی میں آپ کو پکچرز جو ہے اس کی پکچر میں زومنگ کر کے دکھاؤں گا ابھی سکرین ریکارڈنگ میں نے سٹارٹ ہے آپ کو نظر آرہا ہے یہ ٹاور سامنے تو میں نے سکرین ریکارڈنگ جو ہے لگائی ہوئی ہے کیونکہ ویڈیو میں زومنگ کا اپشن اتنا نہیں ہوتا پکچر میں ہوتا ہے تو یہ سامنے ٹاور ہے یہ ہے اس ٹاور کو زوم کی ہے یہ سامنے جو ہے ادھر کرینیں لگی ہوئی ہیں یہ شامنے یہ نظر آرہا ہے نا آپ کو وہ سامنے اس میں ایک بوڑ آئے گا یہ کرین والا بیچ میں آگیا اس کے اندر یہ ایک آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ بوڑ ہے یہ بہت دور ہے یہ لیکن یہاں سے بلکل قریب نظر آتا ہے جب بند زومنگ کرتا ہے ابھی یہ ٹاور ہے تو یہاں پر ایک آپ کو نظر آرہا ہے ایک چھوٹا سا پیپر لگا ہوا ہے اس کا نمبر میں نے دیکھنا ہے اتنے دور سے تو یہ میں نمبر جو ہے ادھر سے دیکھ سکتا ہوں ابھی اس کی پکچر کلک کروں گا میں اس کو اور بھی چاہوں تو قریب لاؤں گا یہ یہ پکچر ہو گئی اور یہ پکچر کی کوالٹی ہو گئی یہ ہو گئی جی اس کے بعد یہ تھوڑی سی ٹیوننگ کرتا ہے اور بڑی اچھی ویڈیو بنا دیتا ہے یہ آپ کو زومنگ ٹیسٹ کروا دیا میں نے اپنے مبائل کا یہ بوکس پڑے ہیں جی میرے گلاس کے جو میں نے اس کرین سے شفٹ کروانے ہیں وہ ٹائم لیا ہوا ہے بارہ بجے کے بعد کا مومین آس پرانے بندے آگئے ہیں اور یہ نیا بیمار یہ ابھی کریڈل شفٹ کر رہے ہیں اس ایریا میں تین بندے اور یہ کے ویٹ لیفٹنگ کر رہا ہے جیم کرا رہا ہے جیم ہو رہی ہے سارے سب کی جیم ہو رہی ہے صبح صبح 25 کلو کا ویٹ ہے یہ سیم سیم جیم جیسا ہے ابھی میں اور مومن کھانا لینے جا رہے ہیں ہمارا یہیں بھی آتا ہے وہ رش لگا ہوا ہے یہ کھانے والا ہے یہ تین چار گاڑیاں کھڑی ہیں یہیں پہ گاڑے والا آئے گا ہم نے آٹر دینا ہوتا ہے کال پہ اور وہ کھانا لے کہ آ جاتا ہے یہاں پہ جو آٹر دے گا اس کو بھی مل جاتا ہے جو نہیں دے گا اس کو مل جاتا ہے لیکن آٹر والے کا کنفرم ہوتا ہے کہ اس کو مل نہیں ملنے مومن کو جو ہے بھوک زیادہ لگی تھی تو یہ بولا کہ میں ساتھ ہی چلوں گا چاور زیادہ لے کے آنگا ایسا یہ اس کو بھوک زیادہ لگ گئی اس لیے یہ بھاگ پڑا اور میں نے پھر مجھے بھی آنا پڑا ساتھ ساتھ یہاں گیٹ کے باہر گیارہ بجے کے بعد چار یا پانچ گاڑیاں کھانے والی آتی ہیں کھانا بیجنے اور ہمارا یہ وہاں نیٹ ہے جس سے ہم کھانا خریدتے ہیں اور سب سے زیادہ رش بھی اسی پہ ہوتا ہے یہاں پر ابھی ہم نے کھانے کے لیے سفرہ لگا لیا ہے اور یہاں پر ہی کھانا کھا کے جی میرے ورکرز جو ہے اپنے اپنے کام کی جگہ پر واپس جا رہے ہیں ہم نے اپنا کھانا کھا لیا ہے اور اکثر جیسے ہی ہم اپنا کھانا کھاتے ہیں تو یہ جو ہے آجاتا ہے اس کو البیک کے علاوہ کون چیز پسند نہیں ہے البیک کے باہر پہنچ گئے ہیں گاڑی یہاں پر پارک کریں گے ابھی پارکنگ بھی ہمیں مل گئی ہے باگا جا رہا ہے البیک کی طرف تو البیک میں انٹری ہو رہی ہے فیلال یہ ہے البیک کا اندر کا سین اور اتنا کچھ خاص رش نہیں ہے اس برانچ میں اور 305 نمبر چل رہا ہے اور جو کھانے کا شکین ہے وہ لائن میں لگا ہوا ہے اور ہماری ٹکٹ کا نمبر ہے جی 322 اور جو ابھی اس وقت سکرین میں سرونگ چل رہی ہے وہ بھی 322 ہے تو ابھی ملنے ہی والا ہے اس کے بعد جو ہے وہ کھائے گا ہم باہر جا رہے ہیں ہم نے تو کھانا کھایا ہوا ہے اور ہم نے ایک پانی لیا ہے اور ساتھ یہ آئیس کریم ہے البیک کی بڑی میاں میاں آئیس کریم ہے یہ میں نے کھائی ہوئی ہے کافی بار اور صرف دو ریال کا یہ جو کپ ہے اتنا بڑا کپ کا البیک کا دو ریال کا ہے تو ہم باہری بیٹھ کے اس کے سائے میں آئیس کریم کھانے لگے ہیں اور وہ جو البیک کا شکی نے اندر آل بیک کھا رہا ہے میرے پاس کرین کا ایک جو لوڈ تھا ابھی میں جا رہا ہوں ڈریکٹ کرین کے پاس ایک لوڈ اٹھاؤں گا جان کو بڑی گرمی لگ گئی ہے اور سپیشل اس نے برح مگوائی ہے باقی کسی کو نے لگ دی اس کو گرمی لگ گئی ہے گلاس شفٹ کروا رہا تھا اس ایرے میں ابھی کام چل رہا ہے یہ والا علمونیم اور یہ والا علمونیم ہم لگا رہے ہیں اور اس کا سپیشل کاریگر جو ہے یہ ہے یہ ہم نے کہاں سے مگوائی ہے تم کہاں کہ ہو رامپور سے یہ رامپور سے مگوائی ہے بہت خطرناک کھلاڑی ہیں علمونیم کا صبح سے تقریباً بیس چکر لگا لی ہیں اس ٹاور کرین کے گلاس شفٹنگ کے لیے لیکن ابھی تک جو ہے حساب نہیں لگا تو ابھی اس نے ٹائم دی ہے جی نماز کے بعد آثر کی نماز کے بعد پھر دوبارہ ہوں گا اور پھر یہ دوبارہ لوڈ اٹھوانا ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں دوسرے گیٹ سے کیونکہ اس گیٹ والا جو ہے کاما چیک کرتا ہے ابھی پانچ بجے کا ٹائم ہے اور مین کونٹریکٹر جو ہے اس کی لیور کو چھوٹی ہو گئی ہے اور یہاں پر فنگر ہو رہے ہیں حاضری لگ رہی ہے ساڑھے پانچ کا ٹائم ہے ابھی دوبارہ اس کرین کے پاس آیا ہوں میں لوڈ کے لیے اور دیکھتے ہیں ابھی مانتا ہے یا نہیں مانتا تقریباً چوتھی بار جو ہے مجھے ٹائم دیا ہے اور ابھی ریگر بھی چینج ہو چکا ہے یہ کرین کا ریگر ہے جی یہ شام کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کی پانچ بجے کے بعد اور یہ اکثر مان جاتا ہے لوڈ کے لیے آسانی سے اور فیلحال یہ اوپر سے سمان جو ہے نیچے لہا رہا ہے جو آگ لگنے سے جل چکا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ سارا دن تقریباً کرین جو ہے وہ فری نہیں ہوتی اس کی وجہ سے یہ ٹرانس فارمر ہے جو جل چکے ہیں اور یہ پھٹیں ہوئے ہیں کپیسٹر یہ جی ریگر بھائی ہے کرین والا یہ جو کرین ہے ہمارا لوڈ اٹھاتی ہے اور صبح سے بیلٹ اوپر اوپر ابھی میرا لوڈ کا باری آگیا ہے صبح سے میں بیٹھا ہے انتظار کر رہا ہے یہ بھائی آیا تو میرا لوڈ ابھی اٹھ رہا ہے میرا تو سارا دن اس کے چکر میں گزر جاتا ہے گلاس لوڈنگ کے چکر میں یہاں سے گلاس لوڈ ہو جاتا ہے تو سمجھے ہمارا کام ختم پھر ورکر جانے تو ورکر کا کام جانے فیلحال بھی جو لوڈ آیا ہے نا وہ سارا وہی ہے جو آگ لگنے سے جل چکا تھا تو یہ دیکھیں آپ کتنی تضاد میں کتنا مٹریل ہے یہ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور لگاتار یہ کرین جلا ہوا مٹریل اتار رہی ہے الحمدللہ جی میرے لوڈ کی بھی باری آگئی ہے یہ دیکھیں جی کرین نے اٹھا کے میرا گلاس جو ہے باکس ہوا میں لہر آ رہا ہے ابھی تو اس ایریے میں لانا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ جگہ جو ہے بہت تنگ ہے اور گلاس بھی ٹوٹ سکتا ہے اگر تھوڑی سی بھی ہوا ہو تو یہاں پر لوڈ اٹھانے سے وہ انکار کر دیتے ہیں تو لیکن پھر بھی مہربانی ہے شام والے ریگر کی جو مان جاتا ہے آسانی سے یہ لوڈ پڑا ہے دو باکس اور یہ کھڑا نہیں ہو پا رہا اس لیے اس کو ہم نے نیچے لٹا دیا اور ابھی کرین واپس جا رہا ہے اوکے شکریہ بھائی ہماری کو چھوٹی ہو گئی ہم چھوٹی کر لیتے ہیں لیکن یہاں ابھی بھی کام چل رہا ہے میں سائٹ پہ کام نہیں کرتا لیکن سارا دن بھاگ بھاگ کے جو ہے کام سے زیادہ ہو جاتا ہے اور تھک جاتے ہیں حالت ہو جاتی ہے بلکل بکار صرف چلنے پھرنے میں بھاگنے میں ہی جو ہے نا آخیر ہو جاتی ہے ابھی لڑکیں انتظار کر رہے ہیں میں لوڈ کے چکر میں تھا بھی لوڈ جڑھا کے تو لڑکوں کو پاس ابھی جا رہا ہوں پھلال جو ہے بس ہو گئی ہے کام نہ کرتے ہوئے بھی جو ہے نا بندہ تھک جاتا ہے یہاں پر سارا دن بھاگ کیوں کہ دس بندے ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے کام چلانا ہوتا ہے ان کی جو ہے چال بند نہ ہو ان کا کام بند نہ ہو میری پچھلی ویڈیو جی تھی ہے اس پہ چار سو ویوز آ چکے ہیں یہ سب آپ دوستوں کی محبت ہے یہ کھڑے ہیں سارے آ کے انتظار کر رہے ہیں میرا اور میری ویسے تھوڑا لیٹ بھی ہو گئی ہے چلو چلو بیٹھو یار جلدی بیٹھو موسیقی